بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تابا من بعدہ واسلا فإنہا غفور الرحیم درود بجئے محمد والمحمد آج دانگیرہ میں ایک مومن کے عصال سواب کے لئے مجلس عذاب منقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے سورہ انعام کی چمونویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک مؤمن اور مسلمان کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے فإنہو من عمل منکم سوءا بجہالت ممکن ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے انسانوں کو ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے غلطی کا ارتکاب کرتا ہے لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اگر بھولے سے بھول چک سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے کے بعد اپنی اصل رہ پہ لوٹائے یہی قرآن کا پیغام ہے یہی اہل بیت کا پیغام ہے یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں اپنی غلطیوں کو ایک توجیح دینے کے لیے یہ کہتا وہ نظر آتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے اس میں عدبی حوالے سے بھی شاید گفتگو کی بہت زیادہ گنجائش نہ ہو لیکن دینی اور مذہبی حوالے سے اس میں بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش موجود ہے یا فارسی زبان میں یا دوسری زبانوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جائز الخطا ہے انسان سے خطا جائز ہے انسان خطا کا پتلا ہے میں نے کہا کہ کسی اردو گرائمر کے لحاظ سے یا کسی اور زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے لیکن مذہبی اور دینی حوالے سے گفتگو کی گنجائش ہے پہلے آیت کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اس کے بعد پھر میں اب گفتگو آگے بڑھاتا ہوں ضرور بیجی محمد وعال محمد فَإِنَّهُمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْاً وِجَحَالَتِن کوئی جہالت سے لعلمی سے نادانی سے تم میں سے کوئی غلط عمل کرے ثُم مطابع اس کے بعد توبہ کرے اور اس کے بعد اصلاح کرے اصلاح اس کام کی کی جاتی ہے جو انسان پہلے کر چکا ہے توبہ کرے اصلاح کرے فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو وہ اللہ کو غفور ورحیم پائے گا غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تو وہ جو رکھے گا یہ جو ہم کہتے ہیں السَّغْفِرُ اللَّهِ یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں مغفرت یعنی اللہ سے سوال کرتے ہیں آجزی کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے مغفرت غفران یعنی خدا کی پردہ پوشی کو اپنے لیے مانگنے کا سوال تو وہ جو رکھے گا فَإِنْهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا بھی ہیں اور رحمان و رحیم بھی ہے توجہ رکھے گا کیوں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ بعد بھی استعمال کیا ہے کہتے تھا غفور ہے مثال کے طور پر کہیں آیا ہے ستار العیوب خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے یعنی بعض وقت ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر چاہیں اس پردے کو نہیں ہٹا سکتی توجہ رکھے گا بعض وقت خدا پردہ ڈالتا ہے انسان اس پردے کو چاک کر دیتا ہے انسان اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے انسان جری ہو جاتا ہے انسان جرعت کرتا ہے کہتا ہے خدا مجھے تیرہ پردہ پسند نہیں جو تم نے گناہ پر ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ علیال اعلان گناہ کر رہے ہیں خوشی کر رہے ہیں سرور کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ پر خوش بھی ہو رہے ہیں یعنی جو اللہ نے پردہ ڈالا ہے انسان کے گناہوں پر اس کو چھاک کر رہے ہیں یہی وجہ ہے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ میں معذرت کے ساتھ دعا کوائل میں جس گناہ کو سب سے پہلے مغفرت الہی کے بعد بیان کرتے ہیں یعنی وہ گناہ جو انسانوں کی اور انسانی معاشرے کی بربادی اور بدبختی اور تنزل و زوال کا سبب بنتا ہے وہ کونسا گناہ ہے امیل مومنین سے پوچھے جائیں مولا بتائیے وہ کونسا گناہ ہے جو معاشروں کو نابوت کر دیتا ہے وہ کونسا گناہ ہے کہ جو انسانوں کو بے ایمان کر دیتا ہے اب مولا کائنات کون وہ مولا کائنات جو کہتے ہیں سالونی سالونی قبلا تفقدونی اب ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات سے آسمانوں کے راز پوچھے جائیں یقیناً آپ پوچھیں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن علی در حقیقت ہمیں راز زندگی بتا رہے ہیں تب وہ جو رکھئے گا بھئی اگر تم آسمان کے راز بھی پوچھ لوگے تو کیا آسمان پر چلے جاؤ گے نہیں تم زمین پر رہنے والے ہو زمین پر رہ کر آسمانی بننا سیکھو یہ ہے علی کی صیرت فرشی ہو فرش پر رہتے ہو عرشی بننا سیکھو یہ ہے علی کی صیرت یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا کہ سالونی سالونی قبل ان تفقدونی قبل اس کے کہ میں تمہیں درمین سوڑ جاؤں مجھ سے پوچھو اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں تو وہ جو رکھئے گا کیا مطلب ہے یعنی آسمان سے مرض بلندیوں کے راستے عظمتوں کے راستے پاکیزگی کے راستے تہارت کے راستے مغفرت الہی کو پانے کے راستے کامیاب زندگی گذارنے کے راستے اب مولا کائنا سے پوچھئے مولا بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو معاشروں کو نابود کر دیتا ہے آج انسانی معاشر ہے یورپ ہو امریکہ ہو پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہو وہاں جو گناہ ہمارے دامانگیر ہو گئے ہیں اس کی وجہ امیر المومنینا سے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دی اللہم انی اصلوں کا اس کے بعد ایک ایک کر کے خدا کی رحمت مغفرت برکت کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہم مغفر لی الذنوب اللتی تخت کل عصم اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو پاردہ عصمت کو تارتار کر دیتے ہیں پاردہ عصمت کو تارتار کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک نکتہ یہ ہے کہ کیا امیر المومنین نے ناؤزبل ایسے کوئی کام کیا تھا کہ امیر المومنین کہیں خدا میرے پردہ عصمت کو جو گناہ تارتار کر رہے ہیں ماف کر دیتے ہیں ہرگز نہیں استغفراللہ یہ تصور نہیں یہ عقیدہ نہیں ہے مذہب امامیہ کا شیعہ یسنہ شریعہ کا عقیدہ نہیں ہے اچھا پھر کیا یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ہرگز نہیں یہ سو فیصد دکھانا ہے بتانا ہے ہرگز نہیں یہ سو فیصد بتانا نہیں ہے یہ اپنی معرفت اجز و انکساری کو اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرتا ہوئے پہلے مرحلے پر دوسرے مرحلے پر ہم ناقص انسانوں کی جو ان کی ولایت کے دامن سے وابستہ ہیں تربیت کے لیے مولا علی یہ جملے اشارت فرما رہے ہیں کہ دکھانا علی مرتضی اس عظمت اس میراد اس بندگی اس مقام و فضیلت پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی عبادت کو اپنی عبادت نہیں سمجھتا بلکہ اس کو گناہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ ہمیں اللہ سے طلب مغفرت کرتا یہ آجت یہی موجہ ہے یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا لوگ تین قسم کی عبادت کرتے ہیں پہلی قسم کی عبادت تاجروں کی ہے جنت کے لالچ میں دوسری خوف سے جہنم کے خوف سے بلوجت کا اہلل عبادت للعبادہ یعنی اے خدا میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا توجہ رکھئے گا یعنی علی کی نگاہیں دنیا کے تمام خود ساختہ خداوں کو ٹٹولتی ہوئی معرفت کی اس میراد پہ جا پہنچی جہاں کہہ رہے خدا اگر کوئی عبادت کے لائق اور اہل ہے تو وہ خدا عبادہ ہلا شریک ہے دنیا کے جھوٹے خدا نہیں خود ساختہ خدا نہیں بلوجت کا اہلل لعبادہ تجھے عبادت کے لائق پا رہا ہے کون وہ علی جسے علی نے علی بنایا ہو بنانے والا بھی علی اور یہ اس کا بندہ بھی علی علی نے علی کو علی بنایا ہے وہ کہہ رہا بلوجت کا اہلل لعبادہ درود بجازمت محمد وعالمہ اللہ تو مولا کائنات یہاں پہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اپنے انکساری اور معرفت کو بھی بیان فرما رہے ہیں اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جس سے پردہ عصمت تاردار ہو جاتا ہے انسان ہر انسان عصمت رکھتا ہے بچوں کو معصوم کیوں کہتے ہیں وہ چاردہ معصومی میں سے ہیں نہیں چونکہ جب تک انسان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا وہ معصوم رہتا ہے کہتے ہیں نا شیرخار معصوم بچے کیوں یعنی ہر انسان خدا کی دی ہوئی عصمت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ جتنے جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنی معصومیت کو گھوتا چلا جاتا ہے اس کے گوھر معصومیت کی چمک ماند پڑتی چلی جاتی ہے جتنا جتنا گناہوں میں گرفتار ہوگا عصمت کا پرجہ اتنا ہی نازک ہوتا چلا جائے گا اور جتنا عصمت کا پردہ نازک ہوتا چلا جائے گا وہ شیطانی حملوں کے مقابلے میں اس سے قامت نہیں کر سکتا ایک بہت سادی سی مثال میں سردی کے موسم میں آپ نے یہاں پر مثال کے عصر کھڑی ایک پردہ لگایا ہوا ہے آپ ایک سوئی سے سراخ کیجئے معمولی سے سراخ ہوگا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا پھر اسی کے برابر میں ایک اور سراخ کر دیجئے یا اسی سراخ کو ایک اور دفعہ سراخ کر کے بڑا کر دیجئے تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر تیسی دفعہ بھی ابل انجام دیجئے کچھ دیر بعد وہ معمولی سے سوزن بھرا سراخ کیا ہوگا ایک بہت بڑے سراخ میں تبدیل ہو جائے گا انسان بھی بہین ہی اپنی عصمت کو ایسے ہی تارتار کر دیتا ہے ایک گناہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ چوتھا گناہ اب آئیے اسی مقولے پر کہ انسان خطا کا پتلہ ہے انسان جائز الخطا ہے نہیں انسان خطا کا پتلہ نہیں ہے تب وہ جو رکھیے گا اگر یہ کہیں انسان خطا کا پتلہ ہے یعنی انسان سے صرف خطا ہی ہو سکتی ہے غلطی ہی ہو سکتی ہے گناہ ہی ہو سکتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا اے خدا تُو نے مجھے خطا کا پتلہ بنایا تو گناہ دیکھا میرے دل لچا گیا میرے دل بہگ گیا میرے دل فریب میں آ گیا لہذا میں اس طرف چلا گیا ہرگیز نہیں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے کہ ہم کہیں انسان خطا کا پتلہ یعنی انسان جائز الخطا ہے اگر جائز الخطا کو بھی مان لیا جائے انسان کیا واجب الخطا ہے نہیں کیا واجب ہے مجھ برا راب پر غلطی کرے نہیں انسان چاہے تو ساری زندگی اس پردہ عصمت پر باقی رہ سکتا ہے کون اب الفضل العباس علمدار علیہ السلام چاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن پردہ عصمت کو باقی رکھا ہوا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ چاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن پردہ عصمت کو باقی رکھا ہوا ہے علی اکبر علیہ السلام حضرت قاسم یہ وہ ہستیاں ہیں اور صرف یہی نہیں ان کے تربیت یا حضرت آیت الحسن زیادہ عاملی فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ خامنہ اقوم آئے رہبر بننے کے بعد پہلی مرتبہ تو آپ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے سیدی مولائی سرور امن آقائے من آقام نہیں ناراض ہو گئے مجھے ایسے خطاب سے مت نوازیے میرے دل میں اجھ پیدا ہو سکتا ہے ہرگز نے مجھے ان القابہ سے مت نوازیے مجھے ان علاوہ سے یاد مت کیجئے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اپنا بہت بڑے علامہ کہ جو ہماری علامہ ہوتے ہیں یا علامہ نہیں علامہ عربی زبان میں بہت زیادہ علم رکھنے والوں کہا جاتا ہے آج سب سے زیادہ جو جاہل ہو تو اس کا علامہ کہا جاتا ہے علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور خود علماء امامیوں میں علامہ بہت کم افراد گز رہے ہیں گنتی کے افراد میں آج کل کے اس علامہ والی فیکٹری کے جو پیداوار ہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت کم افراد جنہوں انگلیوں پر گنا جا سکے انگش شمار وہ علامہ کہلاتے ہیں علامہ حسد اداملی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی زندگی میں کوئی مقروح کام نہیں دیکھا اللہ حوال کے بارے ایک مشتہ دوسرے مشتہ کے بارے میں گواہ یہ انسان چاہے تو اس پردہ حرام تو کجا مقروح کام ہیں علماء فقہ ایسے کہ جنہوں نے مقروح کام اپنی زندگی میں جا سکے ہیں اس پردہ عصمت کو باقی رکھ سکتا ہے یہ لہذا یہ کہنا ہے کہ جنہ آپ ہم تو ہم سے تو سبر ہوتا نہیں ہم سے تو گناہ پر کنٹرل ہوتا نہیں ہم تو گناہ گناہ والے ہیں گناہگار بندے گناہ ہوں گے نہیں حضرت نگرہ میں اس فکر و خیال کو اس خناس کو ذہن سے نکالنا ہوگا یہ جو روایت میں ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے پہلکار جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے ولایت ہے جو ہماری نصرت کے لئے تڑپ رہے ہیں جو ہمارے فرزن کی جو پردہ غیب میں اس کی نصرت کے لئے تڑپ رہے ہیں ایک ایک آن ایک ایک لمحے کا حساب کر رہے ہیں وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو اگر ہم اہل بیت کی خلق و خو رکھنے والے ہوں تو پہ جس رہا اہل بیت کے لئے گناہ زہر قاتل ہے ہمارے لئے بھی ہو جائے گا چونکہ ہم گناہ کو گناہ دینے ہوئے ہیں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جائد الخطہ ہیں ہم سے ہونی ہے غلطی ہم سے گناہ ہونا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشروں گناہوں میں گرفتار ہوتا چلے جا رہا ہے تو انسان غلطی کرتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن انسان غلطی سے بج بھی سکتا ہے یہ خواہ کیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے صحیح ہے نہ تم نوری ہو نہ ناری ہو دونوں چیزیں اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دی اشاد ہوا اِنَّ حَدَئِ نَحُ السَّبِيلِ اِمَّ شَاکِرَمْ وَإِمَّ قَفُورَا دونوں راہیں بیلنس کر کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں اچھا راستہ برا راستہ قرآن کا راستہ غیر قرآن کا راستہ محمد آل محمد کا راستہ جو چاہے راستہ اختیار کرو بندگی کا راستہ ہے یہ غیر بندگی کا راستہ ہے یہ خدا کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے دونوں راستے اللہ تعالی نے بلکل بیلنس کر کے ہمیں سامنے رکھیں اور پھر ہمیں اختیار اور آزادی دے کر اس دنیا میں بیجا ہے تاکہ ایک مؤمنہ ایک آشقانہ زندگی بسر کر سکے درود بیجی محمد و آل محمد اب یہ انسان گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے لیکن قرآن کے نگاہ میں غلطی کسے کہتے ہیں بجہالدن توجہ رکھے گا لَيْسَتِ تَوْبَةِ اللَّذِينَا توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں جان بوجھ کر امدن دیتے ہوئے بوجھتے ہوئے جانتے ہوئے دن کے روشنی میں گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے خدا کی مخالفہ سمجھتے ہوئے گناہ کریں گناہ ان کے لئے گناہ جو ہے لکھ دیا جاتا ہے لَيْسَتِ تَوْبَةِ توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو جان بوجھ کو گناہ کریں قرآن نے جہاں توبہ کا تصور دیا ہے وہاں بجہالدن فَإِنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْعَنْ بِجَهَالَتِنَ تم میں سے کوئی اگر بھول چو کر جہالت و نادانی لَعِلْمِ کے ساتھ کوئی برا کام کرے ثُمَّ تَعْبَةِ اس توبہ کرے وَأَسْلَحَا اور اصلاح کرے فَإِنَّهُمْ غَفُورُ الرَّحِيمِ خُدَا غَفُور بھی ہے رحیم بھی ہے غفور کا معنی بیان کر چکا ہوں رحیم کا معنی کیوں رحیم کیوں بیان کیا گیا ہے حضرت ایمام جعفر صادق علیہ حسرہ تو وہ سلام سے روایت ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جس جگہ جس کمرے میں جس زمین پر جس قطع زمین پر وہ گناہ انجام دیتا ہے وہ زمین اس گناہ کو محفوظ کر لیتی ہے صد کر لیتی ہے انتراج ہو جاتا ہے توجہ رکھیے گا زمین ہم نے چلتے ہوئے گناہ کیا زمین نے انسان کے بدن سے نکلنے والی ریز اور اس کی جو کیفیات قلبی اور ذہنی ہیں اس کے مطابق اس چیز کو کیا کیا اپنے میں قید کر لیا اندراج ہو گیا سبت ہو گیا لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم زمین و آسمان چاند ستارے در و دیوار مٹی پتھر ان کو بے جان سمجھتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بے جان نہیں ہیں یہ جاندار ہیں یہ جاندار ہیں یہ در و دیوار جاندار ہیں یہ تسبیح خدا کہہ رہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَا تَسْبِحَهُونَ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے توجہ رکھے گا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی امام فرما رہا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس کو سبت کر لیتی ہے اندراج کر لیتی لکھ لیتی ہے پھر روز قیامت یہ زمین شکایت کرے گی روز قیامت اللہ کی بارگمی خدا بندہ تو منصف ہے تو اللہ انصاف والا ہے میں پاک تھی میں تاہر تھی مجھ پر فلاں فلاں بندے نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں گناہ انجام دیئے تھا مجھے نجس کیا تھا توجہ رکھئے گا ممکن ہے کسی نے کوئی گانا سنا ہو کوئی غیبت کی ہو کوئی برا کلم اپنی زبان سے نکالا ہو کسی نام ہیں پر نظر ڈالی ہو اس میں بظاہر کوئی ظاہری گندگی تو نہیں ہوتی نجاست تو نہیں ہوتی کہ انسان کی آنکھوں سے کوئی نجاست نکلے گی یہ گانا سنے گا تو نجاست اس کے کان نجس ہو جائیں گی یا زبان سے کوئی فوش کلمہ تحقیر و احانت ہوگی والدین کی یا کسی مومن کی عزا کی یا کسی مسلمان کی تو مثال تو زبان نجس ہو جائے گی نہیں لیکن حقیقتا روایات بتاتی ہیں کہ گناہ ایک نجاست ہے یہی وجہ ہے کہ زمین کی خدا بندہ فلاں فلاں بندے نے فلاں روز فلاں مقام پر فلاں گناہ کر کے مجھے نجس کیا خدا اس بندے کو لائے گا کہے گا اچھا یہاں تو چار سو بیسی چل سکتی ہیں وہاں نہیں چل سکتی وہاں پہ کیا ہے وہاں لائے جائے گا اور پھر اقرار کرنا پڑے گا یوم تشخد ارجلہم گواہی دیں گے انسانوں کی زبانوں پر تالے مہر لگ دی جائے گی لگا دی جائے گی انسان کے ہاتھ و پہ سورہ یاسی میں ارشاد ہوا انسان کے ہاتھ و پہ گواہی دیں گے کہ اے خدا ہم نے گناہ کیا تھا انسان جھوٹ نہیں بول سکتا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا کیونکہ خدا کی عدالت ہے چنانچہ کیا ہوا اب خدا نے کہا کہ لائے جائے گا بندہ اقرار کرے گا پھر ایک اور بندہ ہوگا جو دنیا میں گناہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا تو بجو رکھی کہ توبہ کرے گا اصلاح کرے گا اس کو ڈیلیٹ کرے گا اس کو مہم کرے گا اس کو سانف کرے گا اس گناہ کو دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے اس کو پہلے والی پوزیشن اور منزل اور حالت میں لانے کی کوشش کرے گا روز قیمد یہ بندہ جس زمین پہ اس نے زمین پر اپنی زندگی میں گناہ کیا تھا خدا وحی فرمائے گا چھٹے امام فرماتے ہیں خدا واندعالہ وحی فرمائے گا زمین کے ان حصوں پر کہ جہاں پر بندے نے گناہ کیا تھا اے میری زمین اے قطع زمین دیکھو میرے بندے نے تجھ پر گناہ کیا تھا ضرور گناہ کیا تھا تجھے نجس کیا تھا لیکن اب میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو خدا زمین کے ان حصوں پہ وہی کرے گا دیکھو دیکھو میں نے معاف کر دیا تم بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو تاکہ روز قیامت میرے بندہ کسی کے سامنے زلیل نہ ہو سکے خدا اس طرح رحیم ہے توجہ رکھئے گا صرف غفور نہیں ہے رحیم بھی ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ اور روز قیامت کھل کے سامنے آئے واقعا روایات میں ہے کہ اگر انسان کو ایک دوسرے کی گناہ پتہ چل جائیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا چھوڑ دیں تحمل کرنا چھوڑ دیں متنفر ہو جائیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہ کریں قطع تعلق کر لیں مو موڑ لیں کہیں گے نجراب ہمیں فلاں سے نہیں ملنا فلاں سے نہیں ملنا یہ خدا کی محرم ہے یہ ستارو لیوب ہے تو خدا پردہ ڈال رہا ہے ہم پردے چاک کر رہے ہیں بے حیاء ہو رہے ہیں بے حیاء ہی کسے کہتے ہیں وہی امیل المومنی سے پوچھئے دعا کمیل میں انسان ایک ایک کر کے گناہ کرتا ہے پردہ چاک کیا اسمت کا پھر دوسرا گناہ پردہ چاک کیا خدا کہتا ہے دیکھو توبہ کر لو روایات میں ساتھ گھنٹے کی محلت دی جاتی ہے انسان کو توبہ کے لیے ساتھ گھنٹے کے بعد پھر اللہ وحی کرتا ہے کرامن کاتبین پر جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے ہیں جو بائیں بازو والا ہے وہ گناہ لکھتا ہے جو دائیں والا ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے نیک عامال اپنی ریجسٹر میں لکھتا ہے کیا ہوا ساتھ گھنٹے کے بعد اللہ کہتا ہے اب اس کے گناہ کو لکھ لو اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ کہتا ہے اگر سچی دل سے توبہ کر لو اور اصلاح کر لو تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا درو بجے محمد و عالم محمد خود و عالم اسے آیت میں ہی کہا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتا ہے بے جہالت ہیں جہالت سے نادانی سے سب مطابہ ممبادہ و اصلاح توبہ کرو اصلاح کرو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں جناب ہماری تین قسم کی توبہیں مشہور ہیں ایک کانوں کی توبہ ہوتی ہے کانوں پر توبہ توبہ ایک علم کی توبہ ہوتی ہے علم پہ گئے مولا عباس اب نہیں کروں گا نوجوان ہوتے ہیں بھیک جاتی ہیں آنکھیں غلطی کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں علم پہ جاتے ہیں مولا عباس اب گناہ نہیں ہوگا لیکن ابھی علم سے واپس نہیں بلٹتے پھر آنکھیں بھیکنی شروع ہو جاتی ہیں یہ علم والی توبہ ہے تیسری توبہ جو ہے وہ تصویح والی توبہ ہے جو ہم ہر سال سالانہ توبہ ہوتی ہے ہماری وہ ماہ رمضان میں شب قدر میں استغفراللہ ربی واتو بلے استغفراللہ ربی واتو اس میں بھی کیا اور ہوتا ہے دوڑ لگی ہوتی کون جلی سے ختم کرے گا استغفراللہ 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 تو ایک بہت بڑے مشتہی تھے وہ کہتے تھے کہ آو خدا سے جھوٹ بولتے ہیں شب قدر تو لوگ بڑے ناراض وہ کہلیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جھوٹ بولے خدا سے ہاں یہ تصویح پڑھے جھوٹی تو بول لیو کہیں گے نہیں ہم تو استغفرہ کر رہے ہیں کہا دل میں تو وہی تصویح چار سو بھی تھی نا صبح یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے اور پھر زبان سے کہا استغفراللہ استغفراللہ دل سے وہ چیز نکالو تب جا کے استغفر کا صحیح مانا تمہیں حاصل ہوگا یہ تین توبہ ہیں تین توبہ کا اثر بہت ہی محدود ہوتا ہے کانوالی توبہ کان سے ہاتھ ہٹتے نہیں انسان گناہ مبتلا علموالی توبہ اگر چاہے انسان حضرت عباس کو حاضر و ناظر سمجھ کر علم پر امام بارگاہ کے سامنے جائے اور پھر حاضری دور اہد کرے امام سے اپنے امام وقص سے کہ مولا آپ گناہ نہیں کروں گا ہیں ایسے لوگ شاروخ نوجوان تھا کہ جو اسلامی انقلاب سے پہلے زندہ تھا 1979 سے پہلے ایران کا واقعہ ہے بہت ہی بدماش ہر بورائی کرنے والا ہر ایک کو تنگ کرنے والا عذیت کرنے والا عیضہ کرنے والا اس کی ماں اسے تنگ دی سارا محلہ اسے تنگ تھا سارا شہر اسے تنگ تھا آچہ تھا بھی درہ تن و مند مضبوط قسم کا تو شہر کے جتنے جو آباز اور خم آباز خم آباز تھے سب نے اس کو اپنے بارڈی گارڈ بنائے ہوا تھا اور اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور یہ بھی بڑا جاندار تھا پر لوگ ڈرتے تھے اس کی ماں نے بیوہ تھی اس کی ماں اس کی ماں نے گھر کے کاغذات پیپس جو تھے وہ سامنے رکھے ہوئے تھے فون آتا تھانے سے آن بھجی تیرے بیٹے نے جیسے فون آتا ہی سمجھ جاتی میرے بیٹے نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے کوئی کسی کو مار آئے کسی کو پیٹ آئے کسی کو حق غصب کی ہے کچھ نہ کچھ کیا ہے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے یہ جاتی اور جا کے زمانت کرا کے لئے آتی تو لوگ کہتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا اس کی ماں بیچاری جاتی تھی لوگ کہتے تھے آخر اس بیٹے نے تیری عزت آبرو چھوڑی ہے تو کتنی مومنہ کتنی پڑھتے والے کتنی نمازی یہ اتنا ہی بے نمازی یہ تو نہیں جہدین سے دور پس یہ ایک دعا کرتی تھی کہ خود واندہ میرے بیٹے کو امام زمانہ کا سباہی بنا دے اللہ اکبر اور یہ سنتا تھا ماں کی عبادت دیکھتا تھا یہ جو روایات میں ہیں کہ والدین بعض عبادات کو واجب عبادت کو یہ مستحب عبادت کو گھر میں انجام دیں واجب عبادت مسجد کے لئے مستحب عبادت جی گھر کے لئے تاکہ اولا سیکھے یہ جو آپ نے روایہ سنی ہے امام حسن علیہ السلام یہ دروبی جزمت ہے محمد وعالم محمد کہ شب جمعہ میری والدہ گرہ میں نام لے لے کے دعا کر رہے تھے پڑوسیوں کا پوری رات گزر گئی لیکن ماں نے ہمارا نام نہیں لیا تو امام حسن نے بوچھا مادر گرہ میں کیا ہمارا نام نہیں ہے پوری رات گزر گئی پوری رات گزر گئی جناب زہرہ ایک ایک کا نام لے کے دعا کر رہی ہیں فلاں کے لئے فلاں کے لئے فلاں کے لئے فلاں کے لئے ایک ایک پڑوسی کا نام لے کر امام حسین نے پوچھا مادر کرم یہ ہمارے لئے دعا کہال جار سمتدار بیٹا پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے اللہ اکبر شب جمعہ عبادت کے رات عبادت والاہی کے رات سواب کے رات مغفرت کے رات رحمت والاہی کو حاصل کرنے کے رات بی بی کس کے لئے دعا کر رہی ہیں عام انسانوں کے لئے پڑوسیوں کے لئے اللہ اکبر یہ کتنا بڑا دل رکھتی ہے بی بی یہ کتنا بڑا جگر رکھتی ہے یہ عظیم بی بی کہ علم ہے یہی لوکل علی کے آ کے خلاف ہو جائیں گے لیکن پھر بھی دعا کر رہی ہے اللہ اکبر یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات تو بقت تعلق کر لیتے ہیں اور بات آگئی تو ارز کرتے چلو چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگئی چالیس گھر بیچ کتنے گھر ہو گئے ایک سو ساٹھ گھر ایک سو ساٹھ گھر صرف ایک لائن میں چالیس گھر بتائیں یعنی دائیں سے لے کر اور بائیں کے درمیان جتنا ایریا آرہا ہے اس میں گھر شامل نہیں ہے صرف دائیں بائیں آنگے پیچھے چالیس گھر ایک قطار میں ایک صف میں ایک رو میں ایک سو ساٹھ گھر اگر اوسطا پانچ آدمی بھی اس زمانے میں اس معاشرے میں ہر گھر میں رہتے تھے کتنے ہوئے آٹھ سو کے قریب افراد آٹھ سو کے قریب افراد جن کو سیدت النسائل عالمی بنفس النفیذ جانتی ہیں نام لے کے دعا کر رہی ہیں یہ ہے تقوی یہ ہے پریزگاری کہ اپنے معاشرے سے لاعلم نہیں ہے اپ ڈیٹ ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ جانتی ہے کک کا نام تو یہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ بچہ دیکھے والدین کی دعا عبادت کو گھر میں تاکہ اس کی تربیت ہو بچہ چھوٹا ہے سو رہا ہے میں سال کے دور پر آپ نماز پڑھ کے آگئے بچے کو دنیل ایک وقت مقرر کیجئے قربادن الاللہ قرآن کھولئے بچے کو ساتھ بٹھائیے دو رکعت نماز پڑھئیے تاکہ بچے کی تربیت ہو یہ امام حسن کا واقعہ اس لئے کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں عبادت کر رہی ہے چنانچہ یہ بھی کیا کرتی تھی یہ بھی دعا کرتی تھی خدواندہ میرے بچوں کو امام زبانہ کے سبائی بنا دی کیا ہوا یہ دیکھتا تھا ماں میری مغفرت کے لئے دعا کر رہی ہے ماں میری نجات کے لئے کوشش کر رہی ہے انقلاب آیا اور کیا ہوا اس میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا اس کے کچھ ساتھی جو تھے وہ محاذ جن پہ چلے گئے اس نے بھی سب سے رضایت اور حلالی طلب کی یہ بھی محاذ جن پہ چلا گیا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گیا یہ شہید ہو گیا آج نوروز ہے آج اتفاق سے میں ٹیلیویشن دیکھ رہا تھا تو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر اہلِ بیعت خود اپنے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں ایران کا چینل لمبہ تھری سے ایک پروگرام آ رہا تھا جس میں ایک نوہ خان کی زندگی کو بتایا جا رہا تھا انتہائی ملنسار خوش اقلاق دیندار نوہ خان لوگوں کی مدد کرنے والا جہاں کہیں مدد کا نام آئے کہتے تھے ابباس عمرائی مثلا فلن جگہ فلن شہید یہ فلن جگہ موجود ہوتا تھا یہ تیموں کی کفالت کرنے والا مدد کرنے والا شادیوں میں دل کھوڑ کے خرچ کرنے والا یعنی لوگوں کی امداد کرنے والا کہنے کے گزشتہ سال یہ اس کی زوجہ کا بیانہ گزشتہ سال شب قدر میں اس نے ایک وسیعت لکھی اور وسیعت آج ہمیں ملی وہ وسیعت میں یہ لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم آئندہ سال شب قدر میں نہیں ہوگے اپنے آمال کو باک کرو ہمارے پاس آجاؤ اس کے شہادت کے بعد کچھ دن پہلے یہ وسیعت نامہ اس کا ملا جس میں لکھا تھا تاریخ لکھی تھی کہ فلن تاریخ کو میں نے خواب دیکھا امام حسین میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ فلانی آجاؤ اگلی شب قدر تک زندہ نہیں ہو ہمارے پاس ہو اپنے آمال کی اس لکھو رہا جاؤ اور اس نے حلالی طلب کی جو واجبات سے ادا کیے اور یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کی روزے کی حفاظت کے لیے شام چلا گیا اور وہاں شہید ہوا اور مولا نے اس کا اپنا مہمان بنایا توجہ کیجئے گا مولا نے چانس دیا محلت دی کہ اپنے آمال کی اس لح کر لو یہ محلت ہم سب کے لیے موجود ہے اس لح کی غلطی کرتے ہیں غلطی ہوگئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غلطی کے بعد توبہ یعنی صدق دل سے توبہ نہ کان والی نہ تصوی والی نہ علم والی صدق دل سے توبہ دل دے کر توجہ کے ساتھ جیسے شاہ رخ نوجوان نے کی دل دیا توبہ کی اصلاح کی اور اس کے بعد بیڑا پار ہو گیا عزیزہ نے کی رامی تو امام حسین نے جیسے اس نوحہ خان کو یہ محلت دی کہ اپنے آمال کی اصلاح کر ہمارے پاس آ جاؤ ہر انسان کے لیے یہ محلت موجود ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی خواتین مرد حضرات جو بھی سن رہے ہیں سب کے لیے محلت موجود ہے ہم میں سے کون اس سے استفادہ کرتا ہے کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے فائدہ اٹھانے والے یقینہ کم ہیں خدا کہہ رہے ہیں توبہ توبہ کرو اصلاح کرو خدا کو اپنے لیے غفور الرحیم پہا ہوگی بس اس کی سب سے بڑی مثال جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ ہے حضرت دہور علیہ السلام کی اکثر لوگ ایک علم مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو خور کہا تھا جہنم کی وادیوں میں تھا کہاں آ گیا جہنت کی فضاؤں میں خور نے کوئی نماز پڑھی جی اپنے امام وقت کو پہچانا اشہد انہ انہ الحسین اشہد انہ انہ الحسین ولی اللہ ولی ہونے کے گواہی دی امام حسین کی امام وقت ہونے کے گواہی دی اور امام حسین کا شریک ہوگی شہید ہو گیا جنت میں جنب زہرہ کر رمال اس کے سر پر بندہ ہے کوئی نماز پڑھی کوئی روزہ رکھا نہیں ہے یہ مغالطہ کرتے ہیں بس یہی سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں توبہ کی حقیقی مثال اسلام کی حقیقی مثال حضرت حر نے کرب و علم پیش کرب و علم میں جو تصور کر سکتے ہیں کردار آپ اپنے سامنے لے آئیے ہر قسم کے افراد کو امام حسین نے جمع کیا ہے گلدسہ بنایا ہے ایک نوجوان ہے جو شادی کر کے جا رہا ہے عبداللہ بحب کلوی وہ آ گیا زہر ابن قین جو خلیفہ سیبوں کے ماننے والے ہیں مذہب امامیہ پہ بھی نہیں ہیں لیکن امام کے دلائل سن کر امام کی گفتگو سن کر امام کے عقیدے کے مخالف ہیں حضرت علی کو چوہتہ خلیفہ مانتے خلیفہ بلافصلی مانتے عثمانی فکر کے حامل تھے یعنی خلیفہ رائی جن کے ماننے والے تھے یہ امام حسین کی فہم و فراست و قلام تھی کہ اپنے مخالف ترین افراد کو بھی اپنی کرب و علم میں شامل کر لیا توجہ رکھیے گا ڈائلوگ کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے سے مخالف ترین شخص کو بھی کرب و علم میں سنی و العقیدہ شخص کو بھی کرب و علم میں شامل کر کیوں تاکہ رہتی دنیا تک ایک باپ کھلا رہ جائے کہ حسین نے جن افراد کو بلایا ہے وہ اجبار و ذبردستی سے نہیں بلکہ علم آگاہی اور ڈائلوگ اور تعلقات اور نور اور نجات کی بنیاد پر بلایا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں یعنی ہمارے لیے راہ کولی ہے کہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو مخالف اقیدہ کیوں نہ ہو احترام سے گفتگو کیجئے حضرت زہر ابن قین کون ہیں امام حسین کے ساتھ نکلے ہیں ساتھ ساتھ ہیں پتہ ہے کہ حسین ابن علی ہیں برحق ہیں نہیں مان رہے تھے جانتے ہوئے کنارکش تھے جہاں امام حسین کا خیمہ لگتا تھا وہاں سے پیچھے اپنی خیمہ لگاتے تھے دور لگاتے تھے ایک موقع پر گھاٹی تنگ تھی وہاں پر قریب قریب خیمے لگ گئے امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ آقبت کیسے صحیح ہوتی ہے امام حسین نے اپنا قاسد بجھے جاؤ زہر ابن قین کو بلہ کے لاؤ یہ اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے آواز لی انا قاسد حسین میں قاسد حسین ہوں اچھا جناب اب اس نے سر نیچے کر لیا حسین کا قاسد سمجھ گیا انہیں علم دروازے پہ آیا ہے جنر دروازے پہ آئی ہے حسین کا قاسد نہیں آیا نجات آئی ہے بی بی نے کہا کیا مسئلہ ہے کہا کہ میں جواب دینا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا حسین سے گفتگو کروں اس زمانے میں علیہ السلام تو نہیں کہتے تھے میں نہیں چاہتا حسین ابن علی سے گفتگو کروں کہا کہ اس کی بی بی مومنہ تھی اس نے کہا فرزند زہرہ کا بیٹا تمہیں بولا رہا ہے جوانان جنت کے سرداروں میں ایک سردار تمہیں بولا رہا ہے دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تمہارا تمہیں کیا ہو گیا جاؤں گفتگو کروں بات تو سنو کم سے کم کیا کہنا چاہتے ہیں بس بی بی نے مشور دیا اٹھا اور گیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاو منقلب ہو گیا کیا گفتگو کی تاریخ میں بہت زیادہ مکتوب نہیں ہے منقلب ہو گئے گھر پہ آیا اپنے خیمی میں آیا بی بی سے کہا جاؤ خدا حافظ اللہ وقت میرے تمہارا راستہ میں حسین کے ساتھ شہادت کا راستہ بی بی نے کہا جب تو حسین کے راہ پہ نہیں تھا تا وہ جو رکھے گا جب تو کسی اور کا ماننے والا تھا جب تجھے میں نے نہیں چھوڑا ارے اب تو جنت کے راستے پہ آگئے اب مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو آپ دیکھیں یہ محبت ہے یہ اہل بیت کی تعلیمات کا اجاز ہے آگئے یہ دو اسی طرح حضرت حر علیہ السلام یعنی اگر جناب حر نوم اور رحم کو انتقال فرما جاتے حلاقت کی موت تباہی کی موت الاتش کو وجود میں لانے کا سبب قرار پاتے خیام حسینی کو دور کرنے کا سبب قرار پاتے بچوں کی تشنگی کا سبب قرار پاتے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہی نہیں تھی کہ اولاد زہرہ خاندان رسول کے بچے پیاں سے بلکتے رہیں اس کا سبب کون حر توجہ کیجئے گا لیکن خدا وند عالم نے حر کے لئے دروازہ کھولا اب یہ مت کہیں کہ حر نے کونسی نماز پڑھی یہ حر کا توبہ کرنا حر کا لوڑ کر آنا حر کا اصلاح کرنا حر کا بیعت کرنا حر کا اپنی جان نصار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حر کو موقع ملتا تو وہ ان تمام واجبات کو دوبارہ ادا کرتے جن کو وہ زمانہ جہلیت میں کر چکے تھے اس لئے کہ حر اب اس منزل پر ہے کہ اپنے عقیدے کی دفاع کے لئے اپنی عقیدے کی اس احکان کے لئے اپنی جان کو ثابت کرنا چاہتا ہے توبہ کی حرم ہے جناب زہرہ کرمال بنا برقال مشہور معروف آپ کے سر کی زینت بنا آیت اللہ قزوینی کا آپ نے واقعہ بھی پڑھا اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے موجود ہے سترہ سال بعد سدام کے زمانے میں عراق سے نکالے گئے تھے سدام کے زمانے میں ایران میں مقیم ہوئے یہی پر آپ کا انتقال ہوا دسو تدیس میں آپ نے نیت کی کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں سے منتقل کیا جاؤں گا میں وسیعت کرتا ہوں میری میت کو امانتاً دفنایا جائے اور جب حالہ سازگار ہو جائیں تو میری میت کو کربلا کے راستے میں زائروں کے راستے میں دفنایا جائے یہ ہے مجتہید یہ ہے آیت اللہ باز بھی نہیں چہید ہوئے سترہ سال بعد قبر کو حضرت آیت اللہ الوظمہ خامنائی سے اجازت لی گئی وسیعت نامہ دیکھائے گیا اجازت لی حاکم شرح سے وسیعت نامہ دیکھا کر قبر کھو دی گئی وہ ویڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے گا جنازہ صحیح سالم کفن جیسے گویا بھی آدھا گھنٹا پہلے دفنایا ہو اللہ اکبر جسم کی گرمی اور نرمی موجود اللہ اکبر حتیٰ کہ چہرے پر جو بعد میں خون لگا تھا وہ خون موجود یہ صرف یہ مشتہت کہ نہیں اسی کراچی میں ایک فلائی وار بن رہا تھا تو ہمارے دوست کے نانا کی قبر وہاں تھی تو وہاں پہ اعلان ہوا کہ جن جن کی قبریں وہاں سے اپنے مردوں کو نکال لیں انیس سال بعد ان کی قبر کھو دی گئی تاکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کی جنازے کو یا اور منتقل کیا جائے یہ سب آیت اللہ کی بات دی ہے اسی کراچی قبط بتا رہا ہوں میں کیا ہوا صحیح سالم مومنین خدا بعض اوقات مجھ سے دکھاتا ہے خدا اس جسم کو رکھ کے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا بعض اوقات خدا دکھاتا ہے اس جسم کو رکھ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن بعض اوقات خدا اس جسم کو رکھ کے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو جو خدا کی اطاعت کرے گا جو اہل بیت کی اطاعت کرے گا جو رائے خدا میں شہید ہوگا وہ زندہ ہوگا فیرات اللہ قزوینی کو بعد میں عراق میں دفن کیا گیا حضرت حور کے بارے میں ہیں کہ صفی کے دور میں قبر کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی تھی تو معمار جو تھا اس نے لانچ میں جنب حور کے سر پہ بندہ ہوا رمال کھولنا چاہا تھا جیسے ہی کھولا خون کا فوارہ جاری ہو گیا مجبوراً باننا پڑا اور نے توبہ کی ہے اصلاح کی اصلاح کی سے توبہ نہیں کی اگر غلطی سے کوئی خطا ہو گئی ہے خدا معاف کرنے والا ہے توبہ کر اصلاح کرو بس عزیز انہیرامی یہ مومن جس کے عیسیٰ صاحب آپ کی مجلس ہے یہ بھی کہا رہا ہے خیر میں نیک کاموں میں امداد میں مجالس میں محفل میں مسجد میں امم بارگاہ میں جیسے کہ مجھے بتایا گیا آگے آگے ہوتا تھا یقیناً اہل خانہ کے لئے زوجہ کے لئے بچوں کے لئے چھے بچوں کا ساتھ اور پھر اہل خانہ کے لئے شہر کی جدائی اس ایم جوانی میں کوئی آسان کام نہیں ہے یقیناً بہت بڑی پہاڑ جیسی زندگی مرہوم کی زوجہ کے لئے ایک چیلنج ہے لیکن اگر اہل بیت کے غم کو سامنے رکھا جائے خدا کی تعلیمات اور دین کی کو سامنے رکھا جائے تو بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں عزیزانی کے رامی یقیناً ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے موجود ان کے چچا نے آکے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا یدیب کے بچوں پر پرشان نہیں ہو بیٹا تو انہیں بابا کا جنہ زہم اٹھائیں گے کم سے کم بچوں کو تو یہ آثرا ہوگا مجھے خود یاد ہے کہ جب میرے والد کے انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا تو سائی رات کے جاگے ویدھے اور پھر صبح کے بعد جو اتنا ہمیں نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے ہم آکے سر دیوال پر رکھے سو گئے تھے مجھے اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کبھی زندگی میں قبر نہیں دیکھی تھی ہم نے کبھی قبر میں کسی کو اتر دے نہیں دیکھا تو خدا نے بہرحال ہمارے ایمان کی سلامتی کے لئے ہمیں یہ منظر دکھائے تو ان بچوں کے لئے بھی یقیناً بہت سخت ہے کہ اس یتیمے کو انہوں شاید پتا بھی انہوں کو یتیمی کسے کہتے ہیں لیکن بہرحال ان کے چاہنے والے ان کے چچا ان کے عزیزہ قارب ہوں گے جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا ہے کہ ہاں کھانے کے وقت آنے والا جہاں یتیم ہو جہاں یتیم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اب چچا اب الفضل عباس پانی لے کر آئے گا اللہ ہو اکدار چچا تو نہیں آیا علم آیا علمدار نہیں آیا اور اس کے بعد جب خیام کو آگ لگ رہے تھے تو شاید بچے یہ اسی امید اور تواقمتیں شاید اب الفضل عباس آ جائیں اب جب بچے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ تماشے لگائے جا رہے ہیں در مارے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے میں چھپے جا رہے تھے عزید انگیرہ میں آرمی پپلک سکول کی تصویریں میں نے دیکھی میرا دل رونے لگا مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا آرمی پپلک سکول میں جو بچے جن کو گولیاں ماری گئی ہیں دشتگردوں نے انہوں نے ایک دوسرے میں پناہ لی ہوئی تھی اپنے سروں کو ایک دوسرے کی جسموں میں چھپایا ہوا تھا عزید انگیرہ کربلا یاد آ گئی ارے یہ ظالم آج کے دشتگرد ارے کربلا کی باقیات ہیں ارے کربلا میں بچے ایک دوسرے میں چھپنے کی کوشش کرتے تھے تازیانیں مارے جاتے تھے کوئی کہتے تھا بھائی آلی اکبر آ کے ہمیں بچا لو کوئی کہتے تھا چھچا بات ہمیں ان تمہوں چھوزنے جات دو عجر حکمل اللہ ارے کوئی نہیں چھا جونی یتیبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے اللہ اکبر بس حزید انگیرہ ہاں چاہتا ہوں اب الفضل العباس کا تذکر کروں میرا مولا آیا امام حسین کی خدمت میں اور کہا مولا مجھے اجازت دیجئے رنگی مولا نے ایک دفعہ کہا مولا نے کہا تو میری سپاہ کے علمدار ہوا اے اب الفضل العباس عباس نے یہ سننے کے بعد دائیں بائیں نگاہ کی اور کہا مولا کونسی سپاہ کیسا علمدار اینا اینا علی اکبر اینا اینا قاسب اینا اینا حبی بن مظاہر مولا سمرن کو چلے گئے مولا اب کوئی نہیں بچا اللہ اکبر بس امام نے کہا جاؤ ابباس بچوں کے لئے پانی کی سبیل کرو مولا ابباس خوشی خوشی گئے ایک دفعہ ایک دفعہ اس خیمے میں پہنچے جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں عجیب مندر دیکھا ابباس کا کلیجہ کٹ گیا دیکھا بچے خیمے کی زمین پر اپنے گالوں کو رکھے ہوئے لیٹے ہیں شاید پانی کی پانی کے کچھ قطر زمین پر ریتھ پہ گرے ہوں ہم اس کی تری سے کچھ آرام محسوس کر سکیں اببالفلی الحباز کو دیکھنا تھا بچے کھڑے ہو گئے جناب سکینہ آگے بڑھیں اور کہا سلام علیکہ یامو جان والیکی سلام اے میری چانس سکینہ تجھ میں بھی سلام ہو آؤ سکینہ نے کہا چچا یہ منظر دیکھ رہے ہیں بچے جہاں علب ہیں سکینہ پریشان نہیں ہو ابباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہا سکینہ پریشان نہیں ہو تمہارا چچا آیا ہی اسی لیے ہے لاؤ اپنی مشکلات جناب سکینہ توڑتی ہوئی گئی مشکلے کے آئیں اب جناب آپ کو اپنے علب باس چلے جناب سکینہ بچوں کو لے کے دور خیمہ پر آئیں اور کہا بچوں میں ہاتھ اٹھاتی ہوں تم بھی آمین کہو کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے خدا میرے چچا کو پانی لانے میں کامیاب کرے اللہ اکبر میں کہوں سکینہ یہ دعا مت کرو آج تیری یہ دعا قبول نہیں ہونے والی اللہ اکبر ادھر سے جناب اب الفضلہ پاس بڑھے ادھر سے سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا ننننہ ہاتھ روبہ آسمان ہے خدا وندہ میرے چچا کی خیر کرنا خدا وندہ میرے چچا کو پانی لانے میں کامیاب کرنا ادھر سے بھوکے اور پیاسے بچوں نے آمین کہا پس آزاداروں مجھے نہیں معلوم فراد میں کیا ہوا ایک دفعہ میرا مولا ایک دفعہ آواز آئی میرا مولا پھانے شکار کی پانیز بڑھا پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ زلجنہ رک گیا ایک دفعہ مولا نے کہا زلجنہ بڑھتا کیوں نہیں زلجنہ نے سر نیچے کر لیا ارے نیچے دیکھنا تھا عباس کا دھایا بازو ارے شہید ہوا تھا حسین نے دھایا بازو اٹھا لیا اس کے بعد حسین آگے پڑھے پھر زلجنہ نے بڑھنے سے نکار کر دیا ایک دفعہ پھر پوچھا زلجنہ نے سر کو چکھا لیا عباس کا بھایا بازو حسین نے بازو اٹھا لیا اس کے بعد آگے پڑھے اب الفضل الاباز کے جناس پہ پہنچے پتکپ تو شرید ہوئی وسیعت کی اے آقا میری میز میرا جناسہ خیام میں نہ لے کے جانا ارے سکینہ سے شرم آتی ہے وہ آدھا کر کے آیا تھا پس ازادہ رو ایک دفعہ حسین جناسہ اٹھانا چاہتے تھے مگر اٹھنا سکا وہی پل لٹا دیا علم لے کے چلے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں علم آتا دیکھ کر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا آؤ بچوں آؤ میرا چچا آ رہا ہے پانی آ رہا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سہراب کروں گی پس ازادہ رو تھوڑی دیر نہ گزری تھی ایک کے علم آیا سکینہ نے دیکھا علم دار نہ آیا علم تو آئی علم دار نظر نہیں آتھا ایک دفعہ بھابا کے دھامن سے لپڑ گئی بھابا میرا چچا کہاں ہے ایک دفعہ امام حسین جنسہ سکینہ کو گوز میں اٹھایا سکینہ تیرا چچا شانے کا اٹھا کر ارے ترائی میں سو رہا ہے حضیظو بس آخری جملہ جناب زائرم نے کہا بھابا ارے تا زندگی پیاسی نہ ہوگی میرا چچا مجھے لڑ سکینہ